کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی دوائیاں دی جائیں جن سے اس کا نشہ جو ہے جو خرابی پیدا کر رہا ہے اس کے موڈ کو خراب طرف لے کے جا رہا ہے اور اسے ڈس فنکشنالیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ ڈس فنکشنالیٹی بھی نہ پیدا ہو اور اس کی جو نشے کی طرف رغبت ہے اور جو انٹیک ہے وہ بھی کم ہو جائے اور ساتھ میں ہم کوئی ایسی دوائی دیں جو اس کے نشے کا مزہ بھی کم کر دے کرکرہ کر دے اور وہ نشے سے دور ہونا شروع ہے یہ این ممکن ہے میں یہ جو کونسپٹ ہے میں تھوڑا واضح بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹری دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈپریشن دور کرتی ہیں لیکن آپ کو سرور یا مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر ڈرگز آف اڈکشن کو ہی لے گا تو اسے لگے گا کہ ڈپریشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے جیسے کہ کوئی کوکین یا اس طرح کرسٹل میتھ لے گا تو اس کو لگے گا کہ ڈپریشن بھی دور ہو گئی ہے اور وہ اسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگے گا لیکن اگر ڈاکٹر انٹی ڈپریشن دیتا ہے اور ساتھ کانسلنگ دیتا ہے تو اس کی ڈپریشن دور ہو جائے گی وہ سوبر فیل کرے گا وہ متین لگے گا اسے اپنا آپ اچھا لگے گا لیکن وہ اسمان کی بلندیوں پر نہیں اڑے گا اب وہ جو سوال آپ کر رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر کسی کو کوئی ڈرگ آف اڈکشن دیتا ہے مجبوراً وقتی طور پر اور پھر کہتا ہے کہ پانچ دن بعد اس کو چھوڑ دینا تو مریض کو اس سے نہ صرف مزہ آنے لگتا ہے چسکہ آنے لگتا ہے کہ اس کے لیے چھوڑنا محال ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی ٹرینکلائزر دیتا ہے تو ساتھ اس کو ایسی کوئی دوائی بھی دینے چاہیے جو سرور کو کل کریں لیکن باقی جو فائد ہیں اس دوائے کے وہ برقرار رکھیں جیسے کوئی پین کلر ہے اور نرکوٹک ہے تو اس سے گھٹنے کی درد تو ٹھیک ہو جائے لیکن ذہن میں مزہ یا سرور محسوس نہ ہو تو یہ بلکل ممکن ہے ٹرینکلائزر کے ساتھ بھی ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جنہیں میجر ٹرینکلائزر کہا جاتا ہے جب بھی آپ کسی کو ٹرینکلائزر دیتے ہیں یعنی مائنر ٹرینکلائزر دیتے ہیں جیسے کہ ویلیم یا لیکس آرڈنیل یا اس طرح کی چالیس دوائیاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے جب بھی آپ کسی کو مائنر ٹرینکلائزر دیتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مائنر ٹرینکلائزر کو یا اڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایک ہلکی سی ڈوز میجر ٹرینکلائزر کی بھی دیتے ہیں جیسے کہ سیرینیس یا لارج ایکٹل یا رسپرڈول یا زیپریکسا اور اگر آپ یہ اتیاد کریں گے ٹرینکلائزر کے ساتھ اور نرکوٹکس کے ساتھ تو پھر لوگ اڈکشن میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں فائدہ تو ہوگا ان دعاوں کا سرور نہیں آئے گا ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو گردے کی درد کے ساتھ اسفتال جاتے ہیں اور ان کو نرکوٹکس لگتے ہیں اور پھر ان کو نہ صرف درد دور ہوتی ہے بلکہ بہت مزہ بھی آتا ہے اور جب گردے کی درد نہیں بھی ہوتی تو وہ شوقیاں ٹیکے لگوا کے اپنی زندگی کا خانہ خراب کرتے ہیں اسی طرح بے شمار امرجنسیز ہیں جو کہ انسان کو درپیش ہوتی ہے جس میں شدید درد ہوتی ہے اور وہ اسفتال کی امرجنسی میں جاتے ہیں جیسے داند درد ہے یا کوئی اور پیٹ میں درد ہے اور وہاں اس کو نرکوٹک کا ایک ٹیکہ لگتا ہے جس سے پہلے آدھے گھنٹے میں درد ٹیک ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے چھ گھنٹے کا سرور رہتا ہے تو اگلے دن خود بخود دل کرتا ہے کہ یہ ٹیکہ میں دوبارہ لگوا ہوں تو ایسے میں اگر ایک میجر ٹرینکلائزر جیسے کہ کلورٹرومیزین یا سیرینیز اس کی کوئی ہلکی سی ڈوزہ آپ دے دیتے ہیں تو نہ صرف درد جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ مزہ بھی نہیں آتا اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ اپنی پھپو کے ہاں جائیں اور وہ آپ کو کھیر کھلائیں تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا اور آپ کو طاقت کتنی ملے گی مزہ آئے گا اور طاقت بھی ملے گی لیکن اگر آپ کو پھپو کھیر تو کھلائیں لیکن اس میں تھوڑی مٹی ڈال دیں تو آپ کو مزہ آئے گا لیوی پھپو تو نہیں ہو سکتے مزہ آئے گا آپ کو کیا مزہ ایک موک میں کرک آئے گی لیکن اس کے اندر جو کیلوریز ہیں جو اس کے اندر طاقت ہے وہ تو آپ کے جسم کو ملے گی پنجابی کی مثال ہے کہ دو دینہ تینال مینگنیاں پا دیں تو بس یوں سمجھیں کہ جب بھی ڈاکٹر کسی مریض کی درد کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ یہی طرز عمل اختیار کرتا ہے کیونکہ درد ٹھیک کرتے کرتے اگر اس کا مریض بعد میں اڈکٹ بن جاتا ہے تو جیسے ڈاکٹر کو بھی اس کے حوالے سے پتا چلے گا کہ میرے مریض کو جو پہلا ٹھیکہ میں نے لگایا تھا آج وہ اسی ٹھیکے کا ایڈکٹ ہو چکا ہے نارکوٹک کا تو ڈاکٹر کی فیلنگ کیا ہوگی تو ڈاکٹرز کو جنرلی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ صرف فائدہ دیں ڈاکٹر کا حق نقصان دینا نہیں ہے یعنی جو ڈاکٹر سے توکو رکھی جاتی ہے ٹب کے فیلڈ میں وہ یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ کم از کم ہام نہیں کرے گا وہ ہام نہیں کرے گا وہ مریض کے ساتھ اپنے اخلاق سے اپنی مسکراہت سے اسے خوش کرے گا کیونکہ ڈاکٹر کا کام مریض کے ساتھ خوش دلی سے پیش آ رہے شفاہ اس کو اللہ دیتا ہے لیکن ڈاکٹر کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی پہلا ٹیکہ یا دوا جو ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر کے دیتا ہے مریض اپنی ہی گلتی سے اگر اس کو جاری رکھتا ہے فارے لانگ ٹائم تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کی کتاہی کا اس میں حصہ ہے لہٰذا تمام ٹرینکلائزرز تمام نارکوٹیکس جب بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کریں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ میجر ٹرینکلائزر کی امیزش ضرور ہونی چاہیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فارماسٹیکل کمپنیز کو ایسی پرادکس بنانی چاہیے کہ جن میں ٹرینکلائزر بھی ہو یعنی مائنر ٹرینکلائزر بھی ہو اور میجر ٹرینکلائزر بھی ہو اور یہ دونوں مل کے مریض کے فائدے کے لیے کام کریں جس میں اس کی بچینی دور ہو جائے اس کی ڈپریشن دور ہو جائے اس کی درد دور ہو جائے پر اس کو چسکا نہ آئے اس کو مزہ نہ آئے اس کو سرور نہ آئے جو کہ اس کی یادوں میں جب سرور لہریں لیتا ہے تو انسان واپس ان روئیوں کی طرف جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریوارڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو مزہ ہے یہ جو سرور ہے یہ ہماری یاد میں لہریں لیتا رہتا ہے اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری یاد سے مہہ ہوتی چلی جاتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا بنایا ہے کہ جو تکلیفیں ہیں وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بھول جائیں اور جو مزہ ہے وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یاد رہے تو اس سے ہمیں صرف فائدہ اٹھانا چاہیے اور نقصان نہیں اٹھانا چاہیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو وقتی طور پر ریوارڈنگ ہو لیکن ان دی لانگ رن وہ بہت تکلیف دے ہو یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے اس میں کوئی نہ کسی کا قصور بھی ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے